سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے دوستو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ چینے کی ٹیم آئی پیل جیتے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہیں بولیے گا دوستو آئی پیل 2019 کا ایک اور رومانچک و اٹھاروہ مقابلہ چینے اور پنجاب کی ٹیم کے بیچ میں چینے کے ہی پیچ دمبرم سٹیڈیم میں کھیلا گیا آپ کو بتا دے کہ یہ ہے مقابلہ اپنے آپ میں ہی کافی زیادہ رومانچک ہونے والا ہے کیونکہ آئی پیل 2019 میں یہ دونوں یہ ٹیمیں پہلی بار ایک دوسرے کے عاملے سامنے ہونے والی ہیں ساتھ ہی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسے آکڑوں کے بارے میں بتائیں گے جو کہ چینے اور پنجاب کی ٹیم کے اس مقابلے کو اور بھی زیادہ انٹرسٹنگ بناتے ہیں لیکن دوستو اس سے پہلے اگر آپ اس مقابلے کو لائف دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری ویب سیٹ مننبلو.in پر وزٹ کر سکتے ہیں جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے دوستو بات چاہے چینے کی ٹیم کی کریجہ یا پھر پنجاب کی ٹیم کی یا دونوں ہی ٹیم ہیں آئی پیل کی سب سے مجبوت ٹیموں میں سے ایک ہے لیکن یہ ہے بات تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ آئی پیل کی کوئی بھی ٹیم چینے کی ٹیم کے سامنے جب آتی ہے تو وہ پوری طریقے سے ڈھیر ہو جاتی ہے کیونکہ اس ٹیم کی کپتانی سمالتے ہیں بھارتی ٹیم کے سب سے سفل کپتان رہ چکے مہندر سنگھ دھونی جنہوں نے پچھلے ہی سال اپنی ٹیم کو آئی پیل کے خطاب میں وجہی بھی بنایا تھا ساتھ ہی بھی پہلے بھی ایسا کئی بار کر چکے ہیں دوسری طرف اگر روی چندرن اشوین کی بات کری جائے تو ان کی کپتانی کے انڈر یہ ہے ٹیم اچھا پردشن تو کرتی ہے لیکن پچھلی بار یہ ہے ٹیم پلے آف تک نہیں پہنچ پائی تھی اس بار کہ آئی پیل کے سیزن میں جہاں چینے کی ٹیم نے چار مقابلے کھیل کر تین میں جیت حاصل کریا تو وہی پنجاب کی ٹیم نے بھی چار میں سے دو میں جیت حاصل کری ہے دوستو آپ کو بتا دے کہ ان دونوں ہی ٹیموں کے بیچ میں اب تک کل بیس مقابلے کھیلے گئے ہیں جن میں سے بارہ میں جہاں چینے کی ٹیم نے جیت درج کریا تو وہی آٹھ میں پنجاب کی ٹیم بھی جیت حاصل کر چکی ہے لیکن اگر خاص طور پر اس ایم چیدنبرم سٹیڈیم کی بات کری جائے تو آپ کو بتا دے کہ چینے اور پنجاب کی ٹیم کے بیچ میں اتحاس میں اب تک یہاں پر تین مقابلے کھیلے جا چکے ہیں چکانے والی بات تو یہ ہے کہ ان تین مقابلوں میں سے چینے کی ٹیم کیول ایک ہی بار جیت پائی تو وہی پنجاب کی ٹیم نے دو بار جیت درج کر کے کہیں نہ کہیں اپنی بڑت اس ٹیڈیم میں تو بنا رکھی ہے صرف اتنا ہی نہیں دوستو آپ کو یہ بھی بتا دے کہ یہ ہے روی چندرن اشوین وال کا ہوم گراؤنڈ بھی ہے یہ دونوں ہی کھلاڑی پنجاب کی ٹیم کے سب سے دھوہ دار کھلاڑیوں میں سے ایک ہے جس کا فائدہ کہیں نہ کہیں پنجاب کی ٹیم کو ہو سکتا ہے وہیں دوسری طرف آج کے مقابلے کے لیے پہلے ہی چینے کی ٹیم کے لیے ایک بری خبر آ چکی ہے دوستو آپ کو بتا دے کہ چوٹ کے قارن ڈوین براوو جو کی اس ٹیم کے درندر اور راونڈر کھلاڈی ہیں وہ ہے ٹیم سے باہر ہو چکے ہیں اور اگلے دو ہفتوں تک وہ آپ کو ٹیم کا حصہ بھی نہیں بنتے ہو دکھیں گے چلیے آپ کو فٹا فٹ سے بتا آئیتے ہیں کہ اب ڈوین براوو کی ٹیم میں نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہو سکتے گی چینے کی سپر کنگز کی ٹیم کی پلائنگ 11 تو اس ٹیم کی طرف سے آپ کو اپننگ کرتے ہو دکھ سکتے ہیں امبتی ریڈو اور شین واتسن وہیں ٹیم کے میڈل آرڈر کو سمالتے ہو دکھ سکتے ہیں کپتان مہندر سنگھ دونی سوریش رینا کیدار جادب و رویندر چڑے جا اسی کے ساتھ ٹیم میں ایک تیز گیندباز و اولڈرانڈر کی بھومی کا نباتے ہو دکھیں گے مچل سینٹنر ساتھی ان کا ساتھ تیز گیندبازی میں دیتے ہو دکھیں گے موہی شرما دیپک چہر و شاردول تھاکو وہیں ٹیم میں ایک سپنر گیندباز کے طور پر کھیل سکتے ہیں ہر بجن سنگھ دوستو اگر بات کری جائے پنجاب کی ٹیم کی تو آپ کو بتا دے گی اس ٹیم کی طرف سے ہمیشہ کی طرح اوپننگ کرتے ہو دکھیں گے کرس گیل و کیل راہول وہیں ٹیم کے میڈل آرڈر کو سمالتے ہو دکھیں گے کرون نائر، ماینگ اگروا، سرفراز خان و ڈیویڈ ملر ٹیم میں ایک ستیز گیندباز و آلڈرانڈر کی بھومی کا نباتے ہو دکھیں گے سیم کرن جنہوں نے پچھلے مقابلے میں دھمال مچا کر رکھ دیا تھا ٹی کے ساتھ سپن گیندبازی کی کمانڈ رہی گی روی چندر اشوین اور مجیبور رہبان کے ہاتھوں میں ہی ٹیم میں تیز گیندبازی کی کمانڈ رہی گی انکیت اور محمد شمی کے ہاتھوں میں دوستو ویسے تو دونوں ہی ٹیمیں ایک دوسرے پر بھاری پڑتی دکھ رہی ہیں لیکن مہندر سنگھ دھونی کا انبوہوی کافی ہے پنجاب کی ٹیم کو روندنے کے لیے لیکن آپ سبی کو کیا لگتا ہے چین نائی اور پنجاب کی ٹیم کے بیچ میں ہونے والے اس مقابلے کو کونسی ٹیم جیتے گی چین نائی یا پھر پنجاب اس کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دوستو ایپیل 2019 کا انیسوہ مقابلہ آج ممبئی اور ہیدراباد کی ٹیم کے بیچ میں ہیدراباد میں کھیلا جائے گا آپ کو بتا دے کہ ایپیل کے اور مقابلوں کی طرح ہی یہ مقابلہ کافی زیادہ رومانچک ہونے والا ہے کیونکہ ممبئی اور ہیدراباد یہ دونوں ہی ٹیمیں ایپیل کی سب سے مجبوط ٹیموں میں سے ایک ہیں سب سے پہلے آپ کو بتا دے کہ اس بار کے ایپیل کے سیزن میں ہیدراباد کی ٹیم نے کل چار مقابلے کھیلے ہیں جس میں انہوں نے تین مقابلوں میں جیت درج کری ہے اب اگر دوسری طرف ممبئی انڈینز کی ٹیم کی بات کری جائے تو انہوں نے چار مقابلے کھیل کر کےول دو میں ہی جیت حاصل کری ہے ایسے میں کئی نہ کئی ہیدراباد کی ٹیم کا پلڑا آج زیادہ بھاری ہے کیونکہ میچ بھی ہیدراباد میں کھیلا جا رہا ہے اور وہ پہلے سے ہی تین مقابلے بھی جیت چکے ہیں وہیں دوسری طرف ممبئی انڈینز کی ٹیم کی کوشش رہے گی کہ وہ آج کے اس مقابلے کو جیت کر آئی پیل 2019 کے سیزن میں اپنی دعویداری کو اور بھی مجبوطی سے گوشت کر سکے دوستو اگر سب سے پہلے بات ہیدراباد کی ٹیم کی کری جائے تو آپ کو بتا دے کہ اس ٹیم کی سلامی جوڑی یعنی کہ جانی بیسٹ اور ڈیوڈ وارنر فیلال جبردست فارم میں چل رہے ہیں صرف اتنا ہی نہیں اگر ان دونوں کھلاڑیوں میں سے کوئی آؤٹ بھی ہو جاتا تو اس ٹیم میں کین ویلیم سن سے لے کر ویجے شنکر جیسے دھوہدار بلے بازی موجود ہیں جس سے کہ یہ بات تو صاف ہو جاتے کہ ہیدراباد کی ٹیم کا بلے بازی کرم پوری طریقے سے مجبوط ہے وہیں دوسری طرف اگر ممبائی انڈینز کی ٹیم کی بات کری جائے تو آپ کو بتا دے کہ اس ٹیم کی اوپننگ کرتے ہیں روہی شرما اور کوئنٹن ڈیکو یا دونوں ہی کھلاڑی لگ بگ ہر مقابلے میں اچھا پردشن تو کر کے دکھاتے ہیں لیکن ممبائی انڈینز کی ٹیم کا میڈل آرڈر اتنی اچھی بلے بازی نہیں کر پاتا دوستو بگر خاص طور پر بات کر جائے یوراج سنگھ کی تو آپ کو بتا دے کہ اب تک ممبائی انڈینز کی ٹیم کی طرف سے چار مقابلوں میں یوراج سنگھ کو چار ہوئی مقابلوں میں بلے بازی کرنے کا موقع ملا ہے جس کا نتیجہ یہ رہا کہ یوراج سنگھ میدان میں آ کر ایک توفانی شروعات تو کر دیتے ہیں لیکن وہ اپنی پاری کو بڑے سکور تک نہیں لے جا پاتے ہیں ممبائی کے لئے یہ خوشی کی بات ہے کہ یوراج سنگھ اپنی پرانی فارم میں تو لوٹ آئے ہیں لیکن اگر وہ ممبائی کی ٹیم کے لئے ایک بڑی پاری کھیلنے میں ناکام ہو رہے ہیں تو ایسے میں ممبائی کی ٹیم کیسے جیت پائے گی اور دوستو اسی بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے آج روحی شرما یوراج سنگھ کے ساتھ اوپننگ بھی کر سکتے ہیں آپ کو بتا دے کہ ایسا اس لئے کیونکہ یوراج سنگھ اگر اوپننگ کرنے آئیں گے تو ممبائی انڈینز کی ٹیم کو ایک توفانی شروعات ملے گی ساتھ ہی اگر یوراج سنگھ روحی شرما جیسے انبووی کھلاڑی اور کپتان کے ساتھ میدان میں اوپننگ کرنے آئیں گے تو ان کا بھی ایک بڑی پاری کھیلنے کے لئے منوبل کافی زیادہ بڑھ جائے گا اور وہ آخر کار اپنی ٹیم کے لئے ایک بڑی پاری کھیل سکیں گے دوستو آپ کو بتا دے کہ یوراج سنگھ نے اس سال گھریلو ٹورنمنٹس میں بھی اپنی ٹیم کے لئے اوپننگ کری تھی جہاں انہوں نے لاجواب پردشن کر کے دکھایا تھا اور یوراج سنگھ کے انہی آکڑوں کو دیکھتے ہوئے کئی نہ کئی روحی شرما یوراج سنگھ کے ساتھ اوپننگ کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں لیکن دوستو آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کیا یوراج سنگھ کو ہیدراباد کی ٹیم کے خلاف اوپننگ کرنی چاہیے یا پھر نہیں اس بات کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دوستو آئی پیل 2019 کا ایک اور رومانچک اور ستروہ مقابلہ بینگلور اور کےکی آر کی ٹیم کے بیچ میں بینگلور کو ہی پیچی دملم سٹیڈیم میں کھیلا گیا آپ کو بتا دے کہ اس مقابلے میں ٹاوس جیت کر کےکی آر کی ٹیم نے پہلے گند بازی کرنے کا تو فیصلہ کیا لیکن اس میں ان کی شروعات بہدی خراب رہی اسی کے ساتھ دوستو آر سی بی کی ٹیم دوارہ دیئے گئے دو سو چھے رنوں کے لقشے کا پیچھا کرنے اتری کےکی آر کی ٹیم کی شروعات تو بہدی جوڑ دا رہی آپ کو بتا دے کہ بھلے دوسرے آور کی پانچویں گند پر نفدیب سینی نے سنیل نرین جیسے دھاکڑ برلے باز کا وکٹ لے لیا تھا پرنتو اس کے بعد روبین اتھپا اور کرس لین نے مل کر اپنی ٹیم کے لیک ایسی مجبوط پارٹنرشپ جڑائی جسے دسویں آور تک تو توڑنا ناممکی نیسا ہی ہو گیا تھا لیکن پھر آر سی بی کی ٹیم کے آل راؤنڈر کھلاڑی پاون نیگی نے دسویں آور کی پانچویں گند پر روبین اتھپا کا وکٹ دلوا کر آر سی بی کی ٹیم کی کئی نہ کئی اس مقابلے میں واپسی کروا دی تھی لیکن ابھی بھی کرس کے ایک چھوٹ سے کرس لین دھماکے دار بلے بازی کر رہے تھے اور لگاتار بڑے شوٹس بھی لگا رہے تھے ساتھ ہی اب ان کا ساتھ دینے کے لیے میدان پر نتیش رانہ بھی آ چکے تھے جو فیلال تو جبردست فارم میں چل رہے ہیں پرنتو پھر پاون نیگی نے بارویں اوور کی تیسری گند پر سیٹ بلے باز کرس لین کو کلین بولڈ کر دیا اور ان کی پاری کو ترتالیس رنوں پر سماپت کر کے کئی نہ کئی آر سی بی کی ٹیم میں اس مقابلے میں پوری طریقے سے واپسی کروا دی تھی اس تو آپ کو بتا دی گئے کرس لین کے اول اکتیس گندوں کو سامنا کرتے ہو ترتالیس رن لگا چکے تھے یقین ان اگر وہ میدان پر رکھتے تو وہ آر سی بی کی ٹیم کو اور بھی زیادہ بڑا نقصان پہنچا سکتے تھے اس کے بعد میدان میں بلے بازی کا موٹچا سمالیاں دنیش کارتک ندیش رانہ کے ساتھ صحیح بلے بازی تو کر رہے تھے پرنتو اب کیکی آر کی ٹیم کی بلے بازی میں رفتار کافی زیادہ دھیمی ہو چکی تھی اور صحیح معینوں میں اسی سمیں پر آر سی بی کی ٹیم کے گندبازوں نے اس مقابلے میں اپنی پکڑ بنا کر کئی نہ کئی کئی آر کی ٹیم پر سارا پریشر لات دیا جس کے چلتے کئی آر کی ٹیم اس مقابلے میں پچھڑتی ہو چلی گئی ساتھی دوستو اس مقابلے میں آر سی بی کی ٹیم نے اپنی پوری طریقے سے پکڑ تو جب بنا لی جب پاری کے ستر میں عور کی آخری گند پر نفدیف سینی نے ویرودی ٹیم کے کپتان دنیش کارتک کا وکٹ دلوا دیا دوستو آپ کو بتا دے کہ دنیش کارتک اس مقابلے میں بڑی جبردست بلے بازی کر رہے تھے اور نو نے کیول پندرہ گندو پری ایک چوکے اور ایک چھکے کی مدد سے انیس رنڈ بھی لگا دیے تھے لیکن دوستو اس کے بعد تو میدان میں کچھ ایسا ہوا جس کی آر سی بی کی ٹیم کے سبھی کھلاڑیوں نے کلپنا بھی نہیں کی ہوگی آپ کو بتا دے کہ دنیش کارتک آپ کو بتا دے کہ میدان میں ساڑھے دین سو کے سٹرائک ریٹ سے بلے بازی کرتے ہوئے اندری ریسل نے چھکوں کی کچھ اس قدر برسات کر دی کہ کلگاتا کی ٹیم اس ہارے وے مقابلے میں بھی جیت گئی لیکن دوستو جیسا کی ہم سبھی جانتے ہیں کہ اندری ریسل کی توفانی پاری کے کارنی ٹیکی آر کی ٹیم نے آر سی بی کی ٹیم کو ہرا کر ہر جگہ تو تحلقہ ساہی مچا دیا ہے اس مقابلے میں لگ بک کلگاتا کی ٹیم ہار ہی چکی تھی لیکن پھر اندری ریسل نے میدان پر آ کر کیول تیرہ گیندوں میں 48 رنوں کی نابات پاری کھیل کر پورے میچ کا روکھی پلٹ کر رکھ دیا جس کے بعد پورے دیش میں اندری ریسل کی چرچہ تو ہو ہی رہی ہے ساتھ ہی ان کی ہر جگہ تعریف بھی کی جا رہی ہے کیونکہ دوستو اس کھلاڑی نے کچھ کام ہی ایسا کر کے دکھایا جو کی سب کی نظروں میں اسمبف تھا ساتھ ہی اندری ریسل کی توفانی بلے بازی کے فین کیول ان کی ہی ٹیم کے کھلاڑی نہیں ابل کی ویرودھی ٹیم کے کھلاڑی جیسے کی ای بی ڈی ویلیرز بھی بن چکے ہیں اور آپ کو بتا دے کہ میچ کے ختم ہونے کے بعد جب ای بی ڈی ویلیرز پریس کانفرینس میں موجود تھے تو وہاں انہوں نے اندری ریسل کی تعریفوں کے پل ہی باندیے تھے دوستو آپ کو بتا دے کہ اس پریس کونفرینس میں ایبی ڈی ویلیس نے آندر ریسل کے بارے میں بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ میرے پورے کرکٹ کریئر میں میں نے اب تک ایسے بہدی کم کھلاڑی دیکھے ہیں جو کہ آندر ریسل کی طرح بلے بازی کرتے ہوں گے ساتھی میرے نظریہ میں اس ہائی پروفائل مقابلے میں آر سی بی کی ٹیم نے نا صرف ویرودی ٹیم کو ایک سمان جنک لکشے دیا تھا بلکہ اسے روکنے کے لئے پوری جدو جہد بھی لگا دی تھی لیکن اگر ویپکشی ٹیموں کے پاس آندر ریسل جیسے کھلاڑی موجود ہوں تو پھر کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے اس طریقے سے اس کھلاڑی نے کےول تیرہ گیندوں میں ہی اٹھالیس رنوں کی طوفانی پاری کھیل دیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کھلاڑی کے پاس کتنا انبوہ ہیں اور ریسل کی اس طوفانی بلے بازی کے لئے میں انہوں سلام کرتا ہوں کیونکہ وہ یوہوں کے لئے کافی اچھی پرنڈنا بن چکے ہیں جو امید ہے کہ وہ آنے والے آئی پیل اور اپنے بھوشے کے کریئر میں بھی اسی طریقے سے پردشن کر گیا بھی خوب نام کمائیں گے دوستو یہاں پر آپ سبھی ای بی ڈی ویلیرز کی مہانتہ کو تو دیکھیں کہ وہ ویروتی ٹیم کے کھلاڑی ہیں اور ریسل کے لئے دکھائی گئی ای بی ڈی ویلیرز دوارہ اس مہانتہ پر آپ کی کیا رائے ہے اس کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا لیکن دوستو جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ کولکاتا کی ٹیم کے دھواندار بلے باز آندرے ریسل نے میدان پر آتا ہی کیول تیرہ گیندوں میں اٹھالیس رنوں کی نابات پاری کھیل کر اپنی ٹیم کو اس ہارے وے مقابلے میں تو وجہی بنایا ہے یا ساتھی آئی پیل کے اس خطاب کو جیتنے کے لئے ٹیم کی دعویداری کو اور بھی زیادہ مجبوط کر دیا ہے انہوں نے شبمن گل کے ساتھ مل کر کیول پندرہ گیندوں میں اپنی ٹیم کے لئے اٹھ سٹھ رنج جٹا ڈالے جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ یہ کسی اسمبف کارے سے تو کم نہیں تو آندرے ریسل نے اس بات کا خلاصہ بھی کر دیا ہے کہ آخر کار ویسا کیسے کر پائیں دوست آپ کو بتا دے کہ جیت کے بعد جب آندرے ریسل کو مین آف دا میچ کا وارڈ دیا گیا کہ اس بات سے میں بہدی خوشیوں کے پچھلے مقابلے کو ہارنے کے باوجود ہماری ٹیم کے سبھی کھلاڑیوں نے اپنے منوبل کو ٹوٹنے نہیں دیا اور اس مقابلے میں جیت بھی حاصل کری یقیناً کسی بھی ٹیم دورہ دیا گیا دو سو چھے رنوں کا لقش چھوٹا نہیں ہوتا